آج اتنا لمبا عرصہ کے بعد میں اپنے حیدر آباد کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں اتنے عرصے بعد میں اپنا شہر حیدر آباد واپس آیا ہوں تو یقیناً مجھے خوشی محسوس ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو جب بھی میرا خاندان کو ضرورت پڑا ہے میرا پارٹی کو ضرورت پڑا ہے تو حیدر آباد کے عوام نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے شہید ذلفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیا اور پاکستان کی قسمت تبدیل کر دی پاکستان کی غریب عوام کی قسمت تبدیل کر دی پاکستان کا کسان کا پاکستان کا مزدور کا ہر طبقہ کا قسمت آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دیا تو ان کا قسمت تبدیل کر دی جب جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو مشکل میں تھی اور ایک فوجی آمیر نے قائد عوام کو شہید کر دیا تھا اور ایک نہتی لرکی نے اس فوجی آمیر کو لرکا رہا تو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اگر اکیلی نہیں تھی تو اس لیے اکیلی نہیں تھی کہ میرے حیدر آباد کے بھائی میرے حیدر آباد کے بہنوں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ کرے دی آپ نے آپ نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رکم کیا آپ نے پوری مسلم امہ کے لیے آپ نے تاریخ حاصل کی لوگ کہتے تھے کہ ایک خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی لوگ کہتے تھے ایک نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتی لوگ کہتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاتون حکمرانی نہیں کر سکتی حکومت کو نہیں سنبھال سکتی تو آپ نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک دفعہ نہیں ہم دو دفعہ دو دفعہ ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے وزیر اعظم نہ ہمیں پہلے ملی اور نہ آگے ملے گی شہید بی بی تو عوام کی وزیر اعظم تھی شہید بی بی مزدور کی وزیر اعظم تھی کسان کی وزیر اعظم تھی غریب عورتوں کا وزیر اعظم تھی اس ملک کے نوجوانوں کی وزیر اعظم بھی تھی اس ملک کی مستقبل کی امید بھی تھی اور اگر پی بی شہید ایم آر ڈی کی تحریک میں اے آر ڈی کے تحریک میں اپنی آخری الیکشن کیمپینگ کے لیے جب نکلی تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی تھی اپنی جدو جہد حیدرباد سے جب شروع ہوتی تھی جب لانگ مارچ حیدرباد سے نکلتا تھا تو اگزام آباد کا حکمرانوں کا خدا حافظ ہوتا تھا اور میں آپ کا میں آپ کا احسان مند ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا اگر میں سیلیکٹڈ نہ اہل نہ لائک وزیراعظم کے خلاف تحریف چلا رہا تھا اور میں اپنا حیدرباد کے بھائی بہنوں کے پاس آیا تھا تو تب بھی آپ نے میرے ساتھ دیا اور اگر میں اس نائل لائک کو نکال سکتا اگر میں میرا عدم اعتماد کامیاب ہوا تو میرے حیدرباد کے بھائی میرا حیدرباد کے بہنوں کے خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہم اگر کامیاب ہوئے تو پاکستان کا فائدہ تھا اگر وہ آج ملک کا وزیراعظم نہیں رہا اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ملک دشمن تھا اگر وہ وزیراعظم نہیں رہا تو پیپلز پارٹی کی جیالو کی محنت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی جیالو کی جدو جہد کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے کارکون جیالو عودے دار جو میرے ایرگیدر سٹیج پہ بیٹھے ہیں آپ نے اسلامباد کے عدم اعتماد کی وقت دیکھا تھا کہ جو وزیراعظم بننے والے تھے وہ تو پیچھے پیچھے تھے حیدرباد کا شجیل میمن آگے آگے تھا آج آج مجھے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے نہیں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں آج آج جو ہم نے اس میگا پانی کا منصوبہ کا جو افتداء کیا ہے حیدرباد شہر کے عوام کے لیے یہ ایک تاریخی منصوبہ ہے پینے کے صاف پانی ہر شہری کا حق ہے اور میں آپ کو بتاؤں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہمارے اسلامباد کے حکمران برے برے دعوے کر رہے ہیں کراچی سے لے کے کشمیر تک کراچی سے لے کے کشمیر تک ہمارا تو انڈیس کا دریا بھی ہے مگر اس کے باوجود پاکستان کے عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں حیدرباد کے عوام آپ میرے گواہ ہو کہ اگر اس شہر کو پانی کا منصوبہ ملا ہے تو پھر میں کرتوں میں کہہ ہی نہیں سکتا 1911 میں سن 1911 میں انگریزوں نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ دیا اس کے بعد 1970 میں قائد عوام نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ مطلب انگریزوں نے دیا تو بھٹو شہید نے دیا پھر قائد عوام کے بعد 1988 میں شہید موطرمہ بینظیر بھٹو نے حیدرباد کے عوام کو پانی کا منصوبہ دیا اور آج آج منہ اپنے ہاتھوں سے جس میگا پانی کا منصوبہ کا افتتاہ کیا ہے آج اس منصوبہ سے انشانہ تعالی حسین آباد ٹاؤن کے عوام شاہ لٹیف ٹاؤن کے عوام اور کاشم آباد ٹاؤن کے عوام صاف پانی ملے گا پینے کے پانی ملے گا موسیقی 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 موسیقی